بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیویل انجنیئر بلال زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال زفر شو ناظرین آپ کے کامنٹس میں بغور پڑھتا رہتا ہوں ایک قویسٹن جو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ یو پی وی سی کے ڈورز اور ونڈوز بہتر ہیں یا الومینیوم کے تو آج میں آپ کے لیے خاص طور پر ایک ایسے الومینیوم ڈورز اور ونڈوز ونڈر کے پاس آیا ہوں جن کی پروڈکٹ دیکھنے میں یو پی وی سی کی طرح ہی لگتی ہے ملکہ الومینیوم کے آپ نے ونڈوز اور پارٹیشن سام طور پر دیکھیں ہوں گے بیج کلر میں شیمپین کلر میں ہوتے ہیں تو یہ اس کی فنش بھی وائٹ ہے اور دیکھنے میں اولموسٹ یہ یو پی وی سی کی طرح ہی لگ رہی ہے پوچھتے ہیں اس کی پرائیسز اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سے ڈزائنز اور ورائیٹی ہے السلام علیکم بھائی پہلے آپ اپنی شاپ کی لوکیشن بتا دیں کیونکہ ویورز کو یہ گلا رہتا ہے کہ سمہا ان کو لوکیشن بتا نہیں چل پاتی ہماری شاپ کی لوکیشن غوری ٹاؤن خیز فائیو سٹیٹ نمبر نائن ملک الومینیوم کے نام سے اور ہم گلاس الومینیوم کا کام یہاں پہ کر رہے ہیں جو کہ اسلامباد پنڈی میں ہم بڑے سے بڑے پروجیکٹ جتنے بھی ہوتے ہیں گھر وہ ایرا کے جتنے ہوتے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا الومینیوم کی رمز تیار ہوئی نہیں ہے یہ نارمل گیج میں اس کے اندر گلاس ڈال کے یہ پھر ہم فٹنگ کیلئے لے گی جاتے ہیں یہاں پہ ہماری یہ پوری ورک شاپ ہے اس ورک شاپ کے اندر ہم سارا میٹیریل وغیرہ تیار کرتے ہیں گری بات گیجز کی اور گیج وغیرہ بھی اس میں آپ کو بتاتا ہوں گیج کا ذرا گائیڈ کر دیں ویورز کو ان کو آئیڈیا نہیں ہے خاص طور پر جو فرس ٹائم گھر بنا رہے ہوتے ہیں کہ کس گیج کی یہ ہونی چاہیے فریم ہونا چاہیے اور پرائیس کیا ہے پرائیس میں کتنا فرق کرتا ہے اور کلر کیا جا سکتا ہے یا بائی ڈی فولٹ یہ کلرڈ آتی ہے کلر اپنی مرزی کا کروایا جا سکتا ہے مرزی کا کلر یہ دیکھیں مختلف کلر اس کے اندر ہے جیاسا کہ وائیڈ بھی آپ کے مخواب میں نے پہلے بھی الومینیوم وینڈوز کی بنائی تھی لیکن کنسٹرکشن مٹیریلز کی بناتے رہنا چاہیے کیونکہ ان کی پرائیسز ویری کرتی جاتے ہیں یہ 1.2 الومینیوم ہے جو کہ نارمل گیج کلاتا ہے صحیح ہو گیا اس کے بعد یہ 1.6 الومینیوم جو کہ میڈیوم گیج کا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا یہ 2 mm آتا ہے گیج جو سب سے ہےوی گیج ہوتی ہے اس کے اندر اور آپ کلر جو بھی چوز کرنا چاہیے وہ کلر آپ کو ویسے کب ایسی ملتا ہے جو آپ گلاس چوز کرنا چاہتے ہیں یہ الومینیوم کے لحاظ سے بھی وہ آپ کو گلاس بھی مل سکتا ہے یہ بتائیں نارملی لوگ 1.2 گیج کی لے رہے ہیں 1.6 گیج کی لے رہے ہیں یا 2 گیج کی تو میں نے ویسے گھروں میں نہیں ہی 2 mm ہاں جی بہت ہے وہ گیج ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کے افیسز وزارہ ہوتے ہیں وہ use کرتے ہیں یہ ہے 2 mm دیکھیں کافی یہ تھک ہے تو یہ بسکلی mm 1.6 mm یا 1.2 mm تو لوگ کیا عام طور پر لے رہے ہیں عام طور پر جو آج کل آپ کو پتا ہے مہنگائی کا دور ہے اور اس لحاظ سے 1.2 ہی زیادہ ترچوز کر رہے ہیں اچھا اور یہ والا کلر وڈ ہے نہ یہ والا وڈن کلر مہنگا ہوتا ہے اس گیج کے اندر لوگ white کلر use کر رہے ہیں یا شیمپن کلر یا سلور کلر اس میں پرائیسز کا ڈیفرنٹ تقریبا 15 سے 20 روکات ہے جو کہ پورٹر کوٹ کا ہوتا ہے اور انوڈائزن کا ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹس ہیں ان کے اندر اچھا تو ان میں سب سے چیپ یا سب سے سستا کون سا بنتا ہے یہ شیمپنز یہ سستا سلور کلر میں ہوتا ہے اچھا وہ بھی میں آپ کو چیک کرتا ہوتا یہ سلور کلر میں سب سے چیپ ریٹ میں آتے ہیں اچھا یہ سب سے چیپ ہے بلکل یہ ہلکا ہے اس سے نارمل کوالٹی نہیں ہوتا گیج کیا ہے یہ گیج تو تقریبا 2 mm ہے اچھا اور یہ اپنا سستا کلر کے لحاظ سے یہ سستا ہے اچھا جی پاودر کوٹنگ کی پرائز ہوتی ہے زیادہ پاودر کوٹنگ کی زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد جو وڈم کی ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ اچھا تو آپ ہمیں پرائیسز بتا دیں پرائیسز یہ سکیر فٹ کے حساب سے ہوتی ہیں اور ویسے اگر ہم ونڈوز کا اگر کوئی ہمیں سائز بتا دیں تو اس لحاظ سے ہم اس کو لمسا مطلب بتا دیتے ہیں کہ 600 ہے ساڑھے 600 روے سکیر فٹ ہے اچھا وہ ایسی ہے اچھا سکوئر فٹ مطلب جیسے ابھی یہ ایک پارٹیشن بنی ہے تو اس میں سکوئر فٹ یہ کاؤنٹ ہوگا جی بلکہ ابھی یہ دو سکوئر فٹ اوپر ہے پھر اس طرح سے نیچ ہے یہ 2x5 کی ہے تو بتائیں کیا سکوئر فٹ پرائز چل رہی ہے تقریبا نارمل جو چل رہی ہے وہ 600 روے 620 روے چل رہی ہے اور جو کوئی اچھا کام کرواتا ہے مطلب اس کا اپنا گھر ہے کیونکہ ہم انویسٹرز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور پرسنل جو اپنے لئے گھر بھی بناتے ہیں ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تو جو اپنے گھر بنا رہے ہیں وہ تقریباً سات سو ساڑھے سات سو روے کام کرواتے ہیں اور جو انویسٹر لوگ ہیں وہ 600 سو 620 روے یا ساڑھے 600 روے تک کام کرواتا ہے تو کیا کام کی فنشنگ میں کوئی فرق کام کی فنشنگ میں نہیں گیج کے اندر ہوتا ہے اور گلاس کے اندر ہوتا ہے گلاس اپنا وہ فائر ایم کلیر گلاس یوز کرتے ہیں اور اگر اپنا کوئی گھر بنا رہا ہے وہ اپنے لئے یوز کرنا چاہا رہا ہے تو وہ اچھا گلاس اس کے اندر یوز کرتا ہے مطلب ون سیڈڈ کرے گا یا ٹنٹر گلاس کوئی بھی اچھا گلاس یوز کرتے ہو کیونکہ انویسٹر گھر سیل کرتے ہیں وہ بس نارمل کام کروا کے تو وہ دے جیتے ہیں آپ نے ان کے گیج اور ان کی پرائیسز کا تو بتا دیا 6 سے 6.5 روپے پر سکیٹ فوٹ آپ نے بتایا غالباً انکریز ہوئی ہے پرائیس لائس ٹائم میں نے بنایا تھا تو پانچ سو کی رینج میں تھا پانچ سو پانچ سو بیس روے تقریباً سو ایٹ سو بیس روے کا فرق بھی لیکن ابھی بھی کوئی ابھی بنوالے تو بہتر ہے کیونکہ آگے مزید آگے مزید جتنا جا رہے ہیں تقریباً پچاس سے ساٹھ پرسنٹ کا ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ اتنا فرق اور ڈلے گا جیسے آپ نے اس کا بتایا ویسے ہی ذرا شیشے کا بھی بتائیں کہ کونسا فائیو ایم ایم کا بتا رہے ہیں لو کلاس کونسا ہوتا ہے اچھا والا کونسا ہوتا ہے جی اس کا بنوی بتا رہے ہیں جیسا کہ یہ پانچ ایم ایم کا شیشہ ہے اچھا یہ ٹنٹیڈ گلاس کلاتا ہے نارمل مطلب بلو شیڈ اس کے اندر صرف ڈالا ہوا ہے اور یہ ہے پلین گلاس یہ انویسٹرز کام اس کا کروا رہے ہیں کتنے گا یہ سست ہے یہ گلاس تقریباً ایک سو دس ایک سو پنٹرزے یہ گلاس پرسکیر فوٹ جو اپنے لئے گھر بنا رہے ہیں وہ اگر تو اس کا اپنا گھر ہے تو وہ آٹھ ایم ایم کا گلاس یوز کرتا ہے مطلب بہریہ ٹاؤن ہوگیرہ میں اگر کوئی گھر بنا رہا ہے تو وہ یہ والا گلاس یوز کرتا ہے آٹھ ایم ایم کا اس کو ٹیمپڑ کرواتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ کلرفل گلاس اتنا پسان نہیں کرتے تو وہ لوگ نہ ڈیسنٹ سا یہ گلاس پسان کرتے ہیں اس میں کلرز بھی آتے ہیں اس میں کلرز آتے ہیں اس کے اندر صرف براؤن شیڈ آتے ہیں ایک لین آتے اور ایک براؤن آتا ہے جو کہ آٹھ ایم ایم گیج کے اندر ہوتا ہے اگر پانچ ایم ایم گیج کے اندر ہم جاتے ہیں تو پانچ ایم ایم میں کافی سارے بلو اور گرین بھی آجاتے ہیں بلو ہو گیا گرین ہو گیا براؤن ہو گیا اپنا گری کلاص ہو گیا کافی سارے اس کے اندر ملک الومینیوم کاشف میرا نام ہے غوری ٹاؤن سے تعلق ہے بہت شکریہ بھئی گھر بنا رہے ہیں تو نئے اور میاری کنسٹرکشن مٹیریلز کے بارے میں جاننا تو لازمی ہے ساتھ ہی ساتھ سویل انجینئر سے کنسٹرکشن ٹپس لینا بھی ضروری ہے اس لئے بھی لازفرشو کو سبسٹرائب کیجئے